ہماری ایکنومک سسٹم بات یہ ہے کہ سارا جو سسٹم ہے انٹریسٹ بیس تو ہے ایک لحاظ سے کہ آپ کسی کو لون دیتا ہے بینک یا لیتے ہیں تو اس میں انٹریسٹ رکھا ہوتا ہے لیکن جو جو پریزنس سسٹم جو ہے فینائشل سسٹم اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس فیل ہو جاتا ہے بزنس کے لیے اس نے لون لیا ہے اور بینکریپسی ڈکلیئر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے then you are no more liable to pay back your loan ٹھیک ہے ایسٹس جو اس کو جو ایسٹس اس کو cover کرتے ہیں اگر ہیں ایسٹس تو وہ repay back کر دیں گے اگر وہ اتنا اماؤنٹ نہیں بھی بنتا ڈرن میٹر باقی پھر court order کر دیتا ہے گر آئیٹ آف ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ سسٹم نہیں ہے جس طرح سبوت کا نظام تھا اس لیے حضرت مسیم علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو بینکنگ سسٹم ہے اب اس میں بعض چیزیں ایسی زیرو زبر ہو گئی ہیں ڈسٹرب ہو چکے سارا ایساس نظام اور اس کو کرنی سکتے کی طرح ہے اس میں مزید اشتحاد کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس اشتحاد کے لیے ایک کمیٹی میں نائی تھی کا ڈرسہ پہلے اس میں مزید میں نے کچھ لوگ ڈالے جو فینائنس کے ایکسپرٹ ہیں وہ ابھی اس پہ غوری کر رہے ہیں ابھی تک جواب آیا نہیں کہ کس نہ ہوتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ سارا سسٹم جو پہلے جی انٹریسٹ ریٹ یہ تھا کہ آپ نے لون کیسیز لیا ہے اور منی لینڈر جو ہے اس کا ایک تو انٹریسٹ جو ملٹیپلائی ہوتا ہے بھائی یعنی اس کا سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنا ملٹیپلائی ہو رہا ہے کہ ٹین پرسنٹ اگر انٹریسٹ روڑ ہے تو آفٹر ٹوئرز وہ ایٹی پرسنٹ ہو جاتا ہے یا ہنڈر پرسنٹ ہو جاتا ہے اور پھر اگر آپ نہیں دے رہے تو گو آن انکریزنگ اتنا جلہ چلا جاتا ہے کہ وہ کپیسٹی نہیں ہوتی جس نے لون ڈیا ہوتا ہے اس کی کہ اس کو پی بیک کر سکے تو اس لیے وہ انٹریسٹ جو ہے وہ بلکل اور چیز ہے بینکس کا انٹریسٹ بلکل اور چیز ہے نمبر ایک نمبر ٹو یہ کہ اپنے گھر کی بات کی گھاروان کرنا ہے اگر آپ مورگیج پہ گھر لیتے ہیں اور اس گھر میں خود رہنا ہے اور اس اگر نہیں لیتے تو آپ کرائے کا گھر لیتے ہیں اور رینٹ جو ہے ایکویلنٹ ٹو دیٹ آف مورگیج تو اس کو آپ کے لیے اس لیے جائز ہے کہ وہ اس میں گھر میں رہتے ہوئے آپ یہ سمجھیں گے آپ رینٹ پیک کر رہے ہیں بینک کو اور ساتھ وہ اس کی پروپرٹی جو آپ اس کو اون بھی کر رہے ہیں کیونکہ سرٹن پرسنٹیج جو ہے کیش ڈاؤن پیمیٹ وہ آپ پہلے اس کو کٹ چکے ہیں اور اس ٹائم گوز آن وہ آپ کو اپنی پروپرٹی بنتی چلی جا رہی ہے ٹھیک؟ اگر اس حد تک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بزنس کے لیے آپ بہت ساری ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور گھر بناتے ہیں اور کرائیوں پر چڑھا دیتے ہیں جو ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ بزنسز میں تو آج کل اتنا زیادہ ہے تو پھر تو آپ یہ کپڑے بھی نہیں پہنیں گے ٹائی بھی نہیں گائیں گے کھانا بھی نہیں کھائیں گے کیونکہ ہر چیز میں بزنس میں انٹریسٹ ان وال ہو چکا ہے تو ان انڈیریکٹ لی تو ہر چیز میں انٹریسٹ ہے لیکن اسی لیے اجتہات کی ضرورت ہے سسٹم لیکن اس میں ایک سہولت ہے اس سسٹم میں اور اس سسٹم میں جو پہلے تھا لیکن یہ بہرحال ہے کہ کہیں بھی اگر آپ لون لیتے ہیں یا دیتے ہیں یہ پری کنڈیشنل رکھی ہوئی ہے کہ اتنے پرسنٹ اس پہ میں پروفٹ لوں گا اور وہ کسی صورت میں ختم نہیں ہوگا تو وہ انٹریسٹ جو ہے بہرحال منا ہے وہ نہیں لینا